سویک سے کرتے ہیں آپ سبی کا اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجی تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کا ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے سردار یہ مووی کارتی کی ہے یہ مووی تھریل سسپینس ہے جو آپ کو کافی پسند آئے گی سوہ مووی کی سٹارٹنگ ہوتی سردار جو ایک سپائے تھا وہ انڈیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو کٹنپ کرتا ہے آفیسر کہتا ہے اگر تم نے مجھے مارا تو تم دیش درو ہی بن جاؤگے تم انڈیا میں کبھی قدم نہیں رکھ پاؤگے سردار اسے مار دیتا ہے اور ہمیں آواز سنائے دیتی ہے جو کہتا ہے سپائے بننے سے پہلے ہمیں شبت لینی پڑتی ہم جو بھی جانیں گے ہمیں جو بھی پتا چلے گا اس کو کی ریکارڈ نہیں ہوگا لیکن میں اپنا واضح توڑ رہا ہوں میں سب کو سچ بتانا چاہتا ہوں اور سین شپ ہوتا ہے منشٹر اور باقی لوگ ووٹ کے لئے پلاننگ کر رہے تھے وہ فیماس ہونا چاہتے تھے ایک آدمی آئیڈیا دیتا ہے یوٹیوب چینل بنانے کا اور اس میں دنگو کا کنٹینٹ ڈالنے کا وہ کہتا ہے ہماری ایریا میں ایک سٹیچو ہے جو کفر ہے اسے انکور کرنے کے لئے ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں اور سب سے ٹرینڈنگ آفیسر ویجے کی مانگ کرتے ہیں اور وہاں دنگے کرواتے ہیں ویجے بننے کا ویلن ہم بنیں گے ہیرو پروٹیسٹ کو دنگو کو بدل دیں گے منشٹر مانتا ہے ایک چائے والا لڑکا سب سنتا ہے وہ پولیس کو جا کے سب بتاتا ہے منشٹر کے آدمی گنڈوں سے بات کرتے ہیں دنگو کے لئے سینر اوفیسر کہتا ہے دنگو کی پلاننگ ہو رہی ہے ویجے کو فسا کے ویجے وہاں نہیں پہنچنا چاہیے منشٹر پروٹیسٹ کرواتا ہے ایک آدمی ویجے کی مانگ کرتا ہے ویجے آتا ہے وہ اپنے انکل سے پوستا ہے جو پولیس آفیسر تھے وہ پوستا ہے میڈیا آگئی نا اس کے انکل کہتے ہیں تمہیں آنے کے لئے منع کیا تھا نا یہ تمہارا نام پھراف کرنا چاہتے ہیں یہاں آنا خثرناک ہے ویجے کہتا ہے یہ تو اپورچنیٹی ہے اور ویجے منشٹر کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے پولیس آپ کی دوستے پروٹیسٹ کرنا تمہارا ہے کہ جب تک تم شانتی سے پروٹیسٹ کر رہے ہو پولیس پورا سپورٹ کرے گی منشٹر کو گصہ آتا ہے اس کا آدمی کہتا ہے تمہیں کہاں سے لگ رہا ہے ہم شانتی سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم نے اتنی توڑ پھوڑ کری ہے ویجے کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا نا اس کے سامنے سب بس کار توڑتے ہیں ویجے دیکھتا ہے سب منشٹر کی پارٹی کی ہیں ویجے کہتا ہے جب تک کسی کو پروٹیسٹ نہیں ہوتی وہ کمپلینٹ نہیں کرتا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی تم نے ہمیں اکسایا تو انجام بورا ہوگا منشٹر کا آدمی پولیس کا پتلا جلاتا ہے ویجے ٹینکر مانگواتا ہے منشٹر کے آدمی کہتے ہیں پانی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ویجے کہتا ہے کس نے کہا یہ پانی ہے یہ پیٹرول ہے وہ تھوڑا پیٹرول گرا کے آگ لگا کے دکھاتا ہے سب در کے مارے بھاگ جاتے ہیں ویجے منشٹر کی فوٹو کھیستا ہے سب پولیس کی تعریف کرتے ہیں ویجے فیموس ہونے کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا وہ بہت سارے کیس سولف کرتا ہے صرف میڈیا کے ٹنشن پانے کے لئے اور سین شفٹ ہوتا ہے ہمیں یونین کورٹ دکھائے جاتا ہے جہاں پہ کیس چل رہا تھا چائنہ اور انڈیا کے بیچ میں چائنہ نے ڈیم بنایا تھا ایلیگلی چائنے کی لائر کہتی ہے انڈیا پانی کا دھنگ سے مریض نہیں کر پا رہا تھا اس لئے ڈیم بنا لیا لیکن اب انڈیا چل رہا ہے اس لئے رکوانے آیا ہے راتھوڑ نام کا بسنسمن کہتا ہے انڈیا بہت جلد انڈیا ون پائپ لین لا رہی ہے جو انڈیا کے ہر کونے میں پانی پہنچائے گی اور پانی کا اچھتی یوز کرے گی راتھوڑ ڈیم پہ سٹیہ لگواتا ہے راتھوڑ فیموس ہوتا ہے ایک جاسوس کو موس کوٹ سگنل آتا ہے جاسوس ڈی کوٹ کرتا ہے اور کال کرتا ہے وہ دوسرے جاسوس سے بات کرتا ہے جس کا کوٹ نیم کوکروس تھا جاسوس کہتا ہے راتھوڑ کے جیت گیا ہے وہ انڈیا میں ہے اور فیموس ہو گیا ہے لیکن ون انڈیا ون پائپ لین بہت خطرناک ہے راتھوڑ انڈیا کا پورا پانی اپنے انڈر میں لینا چاہتا ہے وہ پورا پانی چوس لے گا جاسوس کہتا ہے ہم میں کچھ کرنا ہوگا کوٹ جانا ہوگا کوکروس کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے سب کچھ فکس کر رکھا ہے اسے روکنے کا ایک ہی راستہ ہے سردار کو واپس آنا ہوگا جاسوس کہتا ہے وہ زندہ ہے اگر ہے بھی وہ کوڈ ریٹ سے پہلے نہیں آئے گا اور تمہیں پتا ہے کوڈ ریٹ کہا ہے کوکروس کہتا ہے ہمیں چھونا نہ ہوگا ہمیں کوئی ڈھونا ہوگا جو اسے چھورا سکے اور سینجھ شپلوتا ہے ویجے فانشن میں جاتا ہے اس کے آفیسر کہتے ہیں سر آپ کی جی ایف شالنی سب پہ کیس کر رہی ہے اسے روکو شالنی لائر تھی وہ اس کے پاس جاتا ہے لیکن اسے کہنا ہی پاتا ویجے اس سے پیار کرتا تھا شالنی کہتی ہے تم یا ہمیشہ کی طرح پرپوس کرنے آئے ہو نا ویجے کہتا ہے میں نے کب کیا شالنی یاد دلاتی ہے ویجے جب چھوڑا تھا وہ پرپوس کرنے آتا ہے شالنی کے سامنے لیکن شالنی کی ماں اسے پوچھتے ہیں کیا ہوا ویجے کچھ نہیں کہتا اور بعد میں وہ لیٹر بیس تا ہے لیکن شالنی کی ماں کی ہاتھ لگ جاتا ہے وہ ویجے پھر بھاگتا ہے اور ایک بار دونوں بس میں اگزام دینے جا رہے تھے ویجے لیٹر دینے کی سونستا ہے لیکن وہ نہیں دے پاتا اور سین شپ ہوتا ہے سینر آفیسر کہتی ہے ہم ویجے کو تمیل لڑو پولس کا فیز بنانے کا سوچ رہے ہیں شالنی کے باپا بھی بڑے آفیسر تھے وہ کہتے ہیں اس کے پاپا کھونی اور دیش دروئی ہیں ایسے کو کیسے فیز بنا دیا جائے ویجے کو بورا لگتا ہے سین فلیش بیک میں جاتا ہے ویجے کے پاپا سرداری تھے وہ ان کا کوڈ نیم تھا جب مرڈر کی نیوز سب کے سامنے آتی ہے ویجے کی پوری فیملی سوسائیڈ کر لیتی ہے سین پریزنٹ میں آتا ہے ویجے کے انکل اسے سمجھاتے ہیں ویجے کہتا ہے سب یہی سوچتے ہیں ویجے اپنے پاپا سے نفرت کرتا تھا کیونکہ ان کی وجہ سے انہیں بہت پرابلم فیس کرنی پڑی تھی شالنی وان انڈیا وان پائپلین کا پروجیکٹ رکوانے کا کیس ڈالتی ہے لیکن کوٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے گورنمنٹ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے اور اس سے پبلک کو فائدہ ہو رہا ہے سب انہ نام کی لیڈی کو ایک میسج آتا ہے وہ باہر جاتی ہے وہی جاسوس بھیس بزل کے آیا تھا وہ کہتا ہے پروجیکٹ رکنے کا ایک طریقہ ہے وہ اسے ٹرین کی ٹکٹ دیتا اور کہتا ہے ٹائم آنے پہ آنا لیکن ٹرین مس کرنا اور بعد میں سامیرا اور شالنی باقی کے لوگوں کے ساتھ وارٹر پروجیکٹ رکوانے کے لیے پروٹیسٹ کرتی ہیں ویجے جیمار آن کرواتا ہے اور آرام سے بیٹھ کے سب کو دیکھتا ہے وہ شالنی کو ہی دیکھ رہا تھا شالنی بھی اسے گسے میں دیکھ رہی تھی اوپر سے آرڈر آتا ہے ویجے سبھی پروٹیسٹنس کو بس میں لے جاتا ہے سامیرا کو چھوٹ لگتی ہے شالنی پوچھتی ہے یہ کہاں لگی اور سین شپ ہوتا ہے بعد میں وہ بسمہ اکیلے بستے ہیں ویجے کہتا ہے تم مجھے پسند کرتی ہو نا شالنی کہتی ہے پہلے والے ویجے کو جو اپنی شرطوں پر جیتا تھا لیکن اب بس پبسٹی کے لیے فیک ایمیج بنا کے رہتا ہے مجھے پتا تم اپنے پاپا کی وجہ سے کر رہے ہو لیکن کب تک ویجے کہتا ہے تم مجھے لائک کرتی ہو یا نہیں شالنی کہتی تم فیک ہو ویجے بتاتا ہے پولیس میں آنے سے پہلے اس سے سرٹیفیکٹ دینا پڑا تھا کہ اس کے پاپا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا ویجے کو بہت کس فیس کرنا پڑتا تھا اس کے پاپا کی وجہ سے اور اب وہ اچھے کام اور فیمس ہو کے اپنے پاپا کے پاپا کو دھونا چاہتا تھا وہ کہتا ہے مجھے لگا تم مجھے سمجھو گی بڑی مجھے سے آج جہمت جھٹائی تھی لیکن کوئی نہیں میں ان کو مانا لوں گا میرے پاپا کی وجہ سے میں نے تمہیں بھی کھو دیا اور وہ جاتا ہے ایک آدمی بتاتا ہے کسی نے راجہ جی بھوان سے سیکریٹ فائل چوری کر لی آرمی کے سیکریٹ تھے اس فائل میں کسی نے کوڈ ریڈ لیٹر چوری کر لیا ہے وجہ حیران ہوتا ہے شالنی کو کول آتے ہیں جو لوگ پروٹیسٹ میں بھاگ لے رہے تھے انہیں پولیس دھمکا رہی تھی شالنی وجہ کو فون کرتی اور بتاتی ہے وجہ کہتا ہے پولیس کو پتا ہے اسے ڈیوٹی کیسے کرنی ہے انہیں منسی کا آففیج اپنی فوٹو دیکھتا ہے جو اس نے کھچوائی تھی سوسیل میڈیا کے لیے پروٹیسٹ میں وہ ایک فوٹو دیکھ کے حیران ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے سمیرہ نے فائل شورائی ہے پولیس کو انفارم کرتا ہے اور اپنے انکل کو بتاتا ہے پوری دنیا مجھے دیش دروہی کا بیٹا بلاتی ہے نا وہ ہی کل دیش دروہی کو ایرسٹ کر کے سیلیبریٹ کرے گا وجہ سمیرہ کے گھر جاتا ہے ایک ڈیلیبر بائی پارسل دیتا ہے وجہ گھر میں گھوستا ہے سمیرہ کا بیٹا ہی صرف گھر میں تھا وجہ سمیرہ کا لیپ ٹاپ دیکھتا ہے اس کے بیٹے سے پاسفرٹ پوچھتا ہے سمیرہ کا بیٹا بتاتا ہے اس کی ماں کہہ رہی تھی وہ صبح آئے گی انہوں نے کیک شاپ سے فون کیا تھا وجہ سمارٹ واؤچ دیکھتا ہے وہ سمیرہ کے بیٹے کے ساتھ سمارٹ واؤچ کو ٹریک کرتے ہوئے کیک شاپ پہنچتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے سمیرہ چلی گئی وجہ کو دوسری سمارٹ واؤچ بھی مل جاتی ہے جو سمیرہ نے فیہ کی تھی وجہ سمیرہ کے بیٹے سے پوچھتا ہے کوئی ہے جو بتا سکتا ہے تمہاری ماں کہاں ہے وہ سمیرہ کے بیٹے کو آئیس کریم دیتا ہے سمیرہ کا بیٹا بتاتا ہے وجہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور سب بتاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے سمیرہ ایسی نہیں ہے اور وہ بتاتا ہے سمیرہ کے بیٹے کی ریر بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ چار سے پانچ سال میں مر جائے گا بیماری انوائرمنٹ کاؤز سے ہوئی ہے اول پلاسٹک بوٹل یا سن کے ایکسپوز میں آکے پلاسٹک بوٹل کے پانے میں بی پی اے مل جاتا ہے جس کی وجہ سے سمیرہ کے بیٹے کو ہی بیماری ہوئی ہے سمیرہ رساچ کرتی ہے بی پی اے کے بارے میں وہ سارے ایٹرز کمپنی کے پاس جاتی ہے کمپنی والے کہتے ہیں ہم نے لیبل میں سب انفرم کر رہا ہے کی یوز کرنے کے بعد بوٹل فیک دیں اور سن لائٹ سے دور رکھیں سمیرہ کہتی ہے وہ بہت چھوٹا لکھا ہوتا ہے اور سمیرہ اس کے کلر پروٹیسٹ کر رہی تھی اس کے بیٹے جیسے اور بچوں کے بیماری تھی قریب دوہزار بچوں کو اور سمیرہ بہت ٹیم سے پروٹیسٹ کر رہی تھی ویجے کو برا لگتا ہے اور بعد میں سے انفرمیشن آتی ہے کہ پولیس کو سمیرہ کے دیڈ باڈی ملی ہے سمیرہ کا بیٹا اپنی ماں کے دیڈ باڈی دیکھ کے شوق ہوتا ہے پولیس کہتی ہے دیش دروہی کے گلٹ میں سمیرہ نے سوسائٹ کر لیا سب سمیرہ کے بیٹے کو گھیڑتے ہیں ویجے اسے میڈیا سے دور داتا ہے بچا کے اور سمیرہ کا بیٹا کہتا ہے ماں اور میں نے ڈسکس کیا تھا میرے مرنے کے بعد ماں کیا کریں گی لیکن ماں کے مرنے کے بعد ہم نے نہیں سوچا تھا وہ بہت اداستہ وہ کہتا ہے مجھے سینٹا کلوس کا ایک لیٹر پوشٹ کرنا ہے اسے سمیرہ نے کہا تھا ویجے کرواتا ہے سمیرہ کا بیٹا لیٹر باکس میں لیٹر ڈالتا ہے انٹیلجنٹ بیورو والے سمیرہ کے بیٹے کو لے جاتے ہیں ویجے بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا اس کے انکل کہتے ہیں اب تو ہم کچھ نہ ویجے کہتا ہے نہیں جرور اس ساتھ جس میں اس بچے کے ساتھ بھی ویسا ہو رہا ہے جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کی ماں اچھی لیڈی تھی اور وہ فرنسک ریپورٹ دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ سوسائیڈ نہیں مرڈر ہے اس کے انکل کہتے ہیں کیسے ویجے کہتا ہے سمیرہ کی موت ندیم ہوئی ہے لیکن اس کی بارڈی میں ڈرنکنگ وارٹر ملا ہے ویجے انویسٹیگیشن کرتا ہے ٹینکر کمپنیس کے پاس جاتا ہے وہاں ایک لیڈی سمیرہ کے بارے میں بتاتی ہے سمیرہ اسے سمجھا رہی تھی پلاسٹک بوٹل اور کین میں پانی نہیں پینا چاہیے اور ویجے ایک آدمی کو مارتا ہے اور وہ سچ بتاتا ہے سمیرہ بہت کمپنیس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے لیکن اس نے ایک بیشت سے پنگا لیا تھا سمیرہ نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی سب کو ایکسپوز کرنے کے لیے ویجے اور اس کے انکل ایک فیکٹری جاتے ہیں جو سیل تھی ویجے اندر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں گنڈے وارٹر بوٹل پر کام کر رہے تھے ویجے گنڈوں کو مارتا ہے وہ سمیرہ کی یہ رنگ دیکھتا ہے وہ گنڈوں کو مار کے پوچھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے ایک آدمی سمیرہ کو یہاں لائے تھا اور وہ سردار کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اسی نے سمیرہ کو مارا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے وہ راتھوڑ کا آدمی تھا اور ویجے کو یاد آتا ہے وہ سمیرہ کے لیپ ٹاپ میں ویڈیو دیکھتا ہے اسے راتھوڑ کا پلین پتہ چلتا ہے وہ زمین کا سارا پانی بیچنا چاہتا تھا شال نے اسے فون کر کے بلاتی ہے وہ اسے چارٹ دکھاتی ہے جو سمیرہ نے بنایا تھا فائل چوری کرنے کے لیے جب ویجے نے جہمر سٹارٹ کیا تھا تب شال نے ٹکٹ دکھاتی اور کہتی ہے ان سب کے پیچھے کوئی ہے جاسوس کوکروز سے کہتا ہے میشن فیل سمیرہ ماری گئی کوکروز کہتا ہے ریڈ لیٹر وہیں سردار کو باہر دا سکتا ہے مجھے سردار کی لوکیشن پتہ چل گئی تھی بانگلیدیس کی جیل میں ہے کوکروز جاسوس سے کہتا ہے کل تم سٹیشن جرور جانا اور ہمیں بانگلیدیس کی جیل دکھائی جاتی ہے یہاں قیدی حملہ کرتے ہیں پولیس پہ ایک آفیسر ایک لیڈی آفیسر کو سردار کی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے لیڈی منا کرتی ہے قیدی لیڈی کو مارتے ہیں ایک سٹار لیڈی کا سردار کے سیل میں گرتا ہے سردار باہر آتا ہے وہ کچھ قیدیوں کو مارتا ہے اور سب بھاگ جاتے ہیں اور سردار اپنی سیل میں جاتا ہے لیڈی کہتی ہے کون ہے یہ آفیسر بتاتا ہے یہ تیس سالوں سے یہاں ہے اسے بہت ساری بھاشا ہی آتی ہیں اس کے پاس بہت دیشوں کا پاسپورٹ ہے اس کے ایڈنٹی کوئی نہیں جانتا اور ہمیں اس کے بعد دکھایا جاتا جو لیٹر سمیرہ کے بیٹے نے لیٹر باکس میں ڈالا تھا وہی ریڈ لیٹر تھا اور باقی ایک سٹوری اگلے بارٹ میں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند دائے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس ور وچنگ